اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹس ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں احمد علی جوہر یونیورسٹی کا کورنٹائن سینٹر کی طور پر استعمال کیا جائے گا اب زلی کے کورونا سندگد مریضوں کو جوہر یونیورسٹی میں بنے کورنٹائن سینٹر میں رکھا جائے گا جانکاری کے مطابق زلادکاری آنجنے کمار نے آدیش جاری کر دیا ہے درسل آزم خان کے زوہر ویسو ویدیالہ استحید اسپتال میں کچھ مہینوں پہلے اوپیڈی سنچالت ہوتی تھی یہاں پر چار سو بیڈ کے اس اسپتال میں اسپتال کے لحاظ سے سب ہی اپکرن اور بیڈ ہیں اس اسپتال میں قریب پچیس چکسکوں کے رکھنے کے آواز اور کھانے آدھی کے لیے میس کی بھی سوبیدہ ہے لہٰذا اسے سنچالت کرنے میں کسی پرکار کی کوئی دکت نہیں ہوگی بتا دے کہ اترپردیش میں کورونا وائرس سے سنکرمیت لوگوں کی سنکھیاشا نیوار کو پڑھ کر چار سو اڑتالیس ہو گئی اپر موکھے سچپ امنیش کمار آوستی نے سمباد داتاؤں کو بتایا کہ شنیوار صبح تک پندرے اور ماملے سامنے آئے جن میں سے آٹھ تبلیگی زماعت سے جڑے ہیں آوستی نے بتایا کہ میرٹ میں چار نئے ماملے سامنے آئے ہیں آگرہ اور لخنو میں تین تین گازیاباد میں دو اور بلند شہر بدائیوں اور بھدوئی میں ایک ایک ماملہ سامنے آیا انہوں نے بتایا کہ پردیش میں چار سو اڑتالیس سنکرمیت ماملوں میں سے دو سو چونون جماعت سے جڑے ہیں پردیش میں کورونا وائرس سے اب تک چار لوگوں کی موت ہوئی ہے یہ موتیں بستی میرٹ وارنسی اور آگرہ میں ہوئی ہے رامپور میں کورونا کو لے کر کوئی پریشانی نہ ہو اور مریضوں کو کسی بھی طرح کی دکت نہ ہو اس لیے کورنٹائن سینٹرز کو بڑھایا جا رہا ہے جس میں جوہر یونیورسٹی ایک مکھ کے اندر بن سکتی ہے اور اس لیے یونیورسٹی میں کورنٹائن سینٹر بنایا گیا ہے تاکہ لوگوں کو یہاں پر کورنٹائن کیا جا سکے اور اس مہاماری پر روک لگائی جا سکے بیرو رپورٹ میڈیا حل چل